اجمیر شریف اترام شان و شوکت اور خانقاہی روایات کے ساتھ منائی گئی اسی زیل میں محلہ پیر غیب مردباد میں حضرت سلطان قطب الدین شہید سلطان مصر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں بھی 18 جنوری کو صبح 10 بچ کر 20 منٹ پر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی نورانی محفل آراستہ کی گئی درگاہ شریف کے سجادہ نشین متولی و انتظامیہ کمیٹی کے صدر اور آل انڈیا خانقاہی ایک کمیشن کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹری صوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی کی سرپرستی اور صدارت میں اس موقع پر تلاوت کلام الہی کے بعد اولاً محفل ناتو مناقب آراستہ کی گئی جس میں مشہور شاعر نور الاسلام نور قادری مشہور ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیشیں کچھ نظاریں موسیقی 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 محفل ناتو منقبت کے بعد قل شریف پڑھا گیا بارگاہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کیا گیا اور آخر میں صاحب سجادہ صوفی سید محمد علی نعیم چشتی صابری سلطانی نے عیسی علیہ سواب کیا اور دعا فرمائی موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم برخصوص ہم سکتے ہیں برخصوص ہم سکتے ہیں برخصوص ہم سکتے ہیں کہ ہر سال کی طرح امثال بھی گیارہ تا چودہ رجب یعنی تئیس تا چھبیس جنوری دوہزار چوبیس حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص مبارک پوری عقیدت و اترام خان کا ہی روایات اور شان و شوقت کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے بتایا سلام علیکم آج بہت خوشی کا دن ہے بہت مبارک دن ہے کہ حضور کا یہ رواز کی اندلولیتہ رسول کی چھٹی شریف ہے سالانہ عرص مبارک ہے ان کا بھی خوشی خواہ ہے دربار غریب نواز میں دربار سلطان صاحب میں ٹھیک دس و ساڑھے دس کے بیچ میں وہاں خوشیف کی رسومات ہوتی ہے یہاں بھی اسی ٹائم خوشیف کی رسومات ہوئی ہے ماشاءاللہ میرے سبھی درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے سبھی محلے کے لوگوں نے بہت پیار محبت کے ساتھ آج بہت شاندار حضور سلطان صاحب میں دستخان سجایا اللہ تعالیٰ اس دستخان کو قبول عطا فرمائے اور آنے والے ٹائم میں اور اس دستخان کو وسیع عطا فرمائے سلطان صاحب کے غریب نواز کی مولا مشکل پوشا جئے میرے یہی دعا ہے میاں صاحب عرص سلطانی کب سے شروع ہو رہا ہے اور انگریزی تاریخوں کے مطابق کن کن تاریخوں میں ہوگا انشاءاللہ تئیس جنوری چوبیس جنوری پچیس جنوری چھبیس جنوری چار دن عرص مبارک رہے گا چاند کی پیارہ بارہ تیرہ چودہ رجب کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ حضور غریب نواز کے چاند سے ہی عرص مبارک ہوتا ہے انہی تاریخوں سے ساری تاریخ ہوتی ہیں اسی حساب سے انشاءاللہ چاند کی چودہ بروز جمعہ کو انشاءاللہ کل شریف ہوگا اور تئیس تاریخ کو چاند کی یارہ رجب سے اس کا حضور جائے گا پرچم پرشائی غلام کی ہر سے شروعات ہوگی اور بارہ تاریخ بارہ رجب کو انشاءاللہ میں فیل حمد و نات انشاءاللہ ہوتر غشیب ہوگی تیرا تاریخ کو تیرا رجب کو انشاءاللہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی آمد جشنی مولا کائنات اور سلطانی بڑا لنگر ہوگا سرکار سلطان صاحب کی محفیل ہوگی کل بزرگوں کی محفیل ہوگی اور چودہ رجب چھبی جنوری کو انشاءاللہ صبح سے ایزائی دین کا حاضری کا سلطلہ شروع ہو جائے گا اور بعد نمازی شاہ نات و منقبت کا سلطلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ساڑھے دس بج دستار بندی اور جارہ بجے انشاءاللہ سرکار کا کل شریف اور دعا رنگ صلات و سلام اور رات میں انشاءاللہ تین بجے سرکار کا غصر شریف ہوگا اور میری سبیل سے نسبتی حضرات سے اور اپنے دوست احبابوں سے محبت کرنے والوں سے التجاہ ہے وزارش ہے کہ سرکار کے درواز شریف میں حاضری دیں اور سرکار کے فیض سے فیضیاب ہوں مجھے موئی دیں انشاءاللہ میری بات کو آپ اور سے سوچتے ہوئے ٹائم سے تشریف لائیں اور مجھ غلام کو ہمارے پورے محلے کو ہماری پوری کمیٹی کو خدمت کا موقع دیں جزاکو اس دوران ولی ہے سجاد نشین سید مرتضی علی شاہ خالد سلطانی سید شافع سلطانی سید شاہ امان سلطانی سید سلمان میاں سلطانی خلیفہ آسم کلیمی آدل کلیمی خلیفہ شاہ آلم عرف پپو قدوسی محمد آمر قدوسی راشد سلطانی ساہبزادہ عرف گڑو بھائی محمد اسلم پترکار محمد سید قدوسی سابری خادم محمد نعیم چشتی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندان موجود رہے کلشریف و دعا کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں چشتیا لنگر بھی پیش کیا گیا محمد سلطانی محمد سور کلیم